خیتر سار سائل صاحب کون سی نظم کا آپ میں نے کہا غضل آپ کی آپ سنائیے گا آشمی صاحب کی وہ جو کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم میں نے کہا آپ سنائے تو اچھا لگتا ہے میں سنا دیتا ہوں مگر وہ جی میں سناتا ہوں ضرور اور کو سنا دیں جو آپ کون کی پسند ہے جی نہیں نہیں اس موقع پہ اور کیا یہ ضروری ہے کہ یہ جھٹکہ بھی یہ جھٹکہ دیا جائے قوم کو وہ عضل ہے کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم سر پر ہر ایک شخص کے سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب ہر روز مثل روز حساب آئے تو ہے کم ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز ان کے سر پر اقاب آئے تو ہے کم دستِ حوص چھ دے گا کہا خارِ نرم سے دستِ حوص چھ دے گا کہا خارِ نرم سے نیزا بھی کوئی تیرے گلاب آئے تو تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم یا جبرائیل لے کے کتاب اللہ تو ہے اللہ 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 جبرائیل لے کے کتاب اللہ وہ مستنصر حسین طارد صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے فرماتے ہیں کیا پتا قیامت آگئی ہو اور ہم دو زخمے رہ رہے ہیں اللہ اقبال نے اس کیفیت میں بہت خوفناک بات کی ہے وہ کہتا ہے زمن بر صوفی و ملہ سلام ہے کہ میں اپنے صوفی و ملہ کو سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا کہ مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں بلے تعویل شاند اور حیرت انداخل لیکن عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کون خدا جبرائیل و مصطفیٰ خدا بھی حیران ہے یہ کیا تعویل کرتے ہیں جبرائیل بھی حیران ہے یہ کیا اور مصطفیٰ بھی حیران ہے جوج صاحب یہ آپ نے ساحل صاحب کو سنا ہے آپ نے اوریا صاحب کو سنا ہے کلکل پروگرام کا آخری لمحات ہیں آپ کیسے اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں پلیٹ فارم سے جو آج یہاں پر گفتگوئی ہے سننے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے حمد آپ کے ساتھ ہونی چاہیے قدم بڑھانے کی طاقت ہونی چاہیے ارادے مصمم ہونے چاہیے کامیابی دور نہیں ہے کوئی ناکامی کی امید نہیں ہے انشاءاللہ بگر ضرورت ہے ان لوگوں کی ان چہروں کی جو آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی ضرور چومے گی سائل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے چوزی محمد اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے اوریا صاحب آپ تو شیف لائے آپ کا بہت شکریہ ہے اور خلیل الرحمان کمر صاحب آپ نے چھتر سال پیش کیے بہت بہت شکریہ ہے بلکہ ہم اس کے سامنے پیش ہیں ہم تو پیش ہیں ہم تو پیش ہیں اور اسی بہت بہت شکریہ ہے آپ دونوں کا بھی اسی امید کے ساتھ چونکہ چوزی صاحب نے امید کا بھی ذکر کیا ہے طاقت کا بھی ذکر کیا ہے اور حوصلے کا بھی ذکر کیا ہے اور چہروں کا بھی ذکر کیا ہے ہم اس امید کے ساتھ اپنے دیکھلے مانوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم ستترمہ سال میں جب ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں یہ طاقت بھی عطا کرے گا ہمیں قوت بھی عطا کرے گا اور ہم آئندہ برس کی جو عید ہے اس کو واقعیتاً حقیقی انداز میں ایک عید کے طور بنائیں گے اور ہم اس ستترمیں برس میں آنے والے ستتر برسوں کا اچھا سامان ضرور کریں گے تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو وہ آزادی ملے جس کے لیے کوشش ہمیں کرنی تھی ہم نے کیا اور آج جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا عید کا سماہ میں ہمارے ساتھ مل جل کر عید کی خوشیہ بانٹنے کے لیے اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے عید کا سماہ بانٹا دھیروں خوشیہ اور دھیروں میٹی میٹی باتیں کی دھیروں خوشیہ آپ کو بھی مبارک ہو اور اسی طرح دیکھتے رہے ہمیں پیار کرتے رہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پیار دینے کے لیے ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے اور اید کا سماسی آپ سب کو ایک دم پھر سے اید مبارک